اللہ العظیم قابل احترام جناب چیئرمن سینٹ پاکستان محترم وزیراعظم پاکستان قائدین پاکستان قائدین کشمیر بائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں جناب صادق سنجرانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بہت بڑا کام لیا کہ پاکستان اور کشمیر کی ساری منتخب قیادت کو ایک چھتہ لے جمع کیا اور کشمیر پہ آج بات ہو رہی ہے اور یقینی طور پر اس دنیا میں اگر کوئی جنت ہے تو کشمیر ہے اور یہی کشمیر اس وقت آگ کے شولوں میں ہیں انسان بھی جل رہے ہیں باغت اور باغیچے بھی جل رہے ہیں بچی بھی جل رہے ہیں اور بستی آبر آباد اور قبرستان آباد ہو رہے ہیں تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے حالات کے مطابق کشمیری قیادت کو جمع کیا ہے اور پاکستان کی قیادت کو بھی میں نے جناب وزیر آدم ازاد کشمیر کی بات سنی اور ان کی گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ اب سیاسی حمایت اخلاقی حمایت کی وجہے اقدام کیا جائے اور میں جب اس کامپرنس کے لیے لاہور سے آ رہا تھا راستے میں میں نے اپنے مامو کو فون کیا عبد الروف اس کا نام ہے کہ مامو وہ جو نانا نے کشمیری جہاد میں جو بندوق استعمال کیا تھا وہ گھر پہ موجود ہے انہوں نے کہا کہ بالکل وہ بندوق موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت کامیاب ہوتی ہے اور یو انو میں ہمارے حق میں ایک اور قرارداد بھی پاس ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے حق میں تیسوا نہیں بلکہ چوبیسوا قرارداد پاس کی اور چوبیسوا قرارداد کے بعد بھی کشمیر ایسا ہی رہے گا اس لئے کہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جو لوگ اپنے پاؤں پر نہیں چلتے تو دوسروں کے کندوں پر صرف مردوں کے لاشے اور اس کو قبرستان تک پہنچاتے ہیں زندگی کے لئے نہیں اب ہم نے خود ہی پیسہ لکھ کرنا ہے آج آپ لوگ یہاں لیڈرشپ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کیا تو وہی پیسہ لہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک آزاد کشمیر مظفر آباد بھی اور سرنگر کی صورت میں وجود میں لاسکتا ہے ورنہ خود مظفر آباد کے سرزمین پر بھی ہماری قیادت اعلان کرتے رہی کہ ہم ایک ہزار سال تک لڑیں گے لیکن نہیں لڑے اور بہتر سال بعد بھی کشمیر اسی پوزیشن پر ہے کہ اس وقت ہم رو رہے ہیں کہ اسی لاکھ ہمارے لوگ محاصرے میں ہیں جنابِ گیلانی نے فرمایا کہ ایک اجتماعی قبر میں ہیں میں اس لئے اگاہ کرنا چاہتا ہوں آپ لیڈرشپ ہے اور آپ کا عظم ہمارے ایک روشن مستقبل بن سکتا ہے اقبال نے اسی لیڈرشپ کے بارے میں پرمایا تھا کہ تُو نے پوچھی ہے امامت کے حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبی اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھے احساسِ زیان تیرے لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے فتنہِ ملتِ بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے اس لئے لیڈرشپ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں لیڈرشپ کا یہی کام ہے کہ خراب حالت میں بھی اپنی قوم کو حوصلہ دے اور تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی قیادت نے کئی بارے سے پیسلی کیے ہیں جس کے نتیجے میں کشمیر کا تنادیہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دپنانی کی کوشش کی گئی لیکن آج میں سلام پیش کرتا ہوں سید علی گیلانی کو شبیر شاہ کو میر وائس کو آسی اندرابی کو اور ان سات سال کے معصوم بچے کو جس کے ہاتھ میں پتر ہے اور اس نوے سال کے بوڑے بذر کو جس کے ہاتھ میں پتر ہے اور جنہوں نے پیسلہ کیا کہ نہ ہم بھارت کے ظلم اور جبر کے آگے جھکیں گے اور نہ ہم پاکستانی قیادت کی بےوفائی کی وجہ سے اپنے منزل کو چھوڑیں گے اور پیچھے ہٹیں گے اور آج اگر میں سلام پیش کرنا چاہوں تو کیوں نہ اس رابعہ کی خدمت میں جنہوں نے پہلی دوسری اور تیسری چت پر چڑھا اور دشمن نے جب اس کا تعاقب کیا تو رابعہ نے چلانگ لگائی اور آخری نوہ بھی یہی تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچے کے آنکھوں میں سرمہ لگا کر انڈین آرمی کے مقابلے کے رسخت کیا اور مرتے وقت وسیعت کی کہ میرا اگر وہ بیٹا شہید ہوا تو پھر میرا ایک اور بیٹا بھی موجود ہے اور وہ بھی شہید ہوا تو میرا ایک اور بیٹا موجود ہے اگر وہ بھی شہید ہوا تو بڑے شوہر کو کہا کہ میرے شوہر ہم نے مل کر جنت میں جانا ہے تو آپ نے اپنے جوان بیٹوں کے نقش و قدم پر چل کر جام شہادت نوش کرنا ہے آج اگر مسئلہ کشمیر گونج رہا ہے دنیا کے ہر پورم پر تو اس میں میری عثمہ کی قربانی ہے اس بہن کی قربانی ہے اس بزرگ کی قربانی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اور قادی آدم نے بھی جو پرمایا تھا کہ یہ شہرگ ہے یہ معاشی شہرگ نہیں ہے یہ ندریاتی شہرگ ہے یہ جغراپیائی شہرگ ہے یہ معاشی شہرگ ہے یہ سیاسی شہرگ ہے لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آج بھی ایک خاتون نے اعتراب کیا ہے کہ تین سو پچاس لڑکیاں گزشتہ پینتالیس دنوں میں گروں سے اغوا کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں آج تو ہماری غیرت کا مسئلہ ہے ہماری ایمان کا مسئلہ ہے وہاں ایک ابن قاسم اپنی ایک بہن کے پکار پر دیبل پہنچے کراچی پہنچے اور یہاں روز آپ کے جہلم کے دریہ میں آپ کے ماں بہنوں اور بیٹیوں کی دپٹے ان کے شہید جوانوں کا خون اس لیے ہم کیسے دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملاتے ہیں اور ہم کیسے جنت کی طرف جانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں میری ماں میری بہن میری بیٹی میرا شرخوار بیٹا آج پینتالیس دنوں سے پینتالیس دنوں سے بخدا روز ہم اطلاعات لیتے ہیں گیلانی صاحب اور ان کے دوستوں سے ماں کے سینے میں جب دودھ خشک ہو جائے ختم ہو جائے اور ایک انڈیا نارمی نے بسکٹ کا ڈبا اس ماں کے ہاتھ میں تمانی کی کوشش کی اس نے یہی پیغام دیا کہ مجھے عزت کی موت قبول ہے لیکن انڈیا کے ساتھ غلامی کی زندگی مجھے قبول نہیں ہے میں ان ماں و بہن اور بیٹیوں کے سامنے آج شرمندہ کڑا ہوں کہ اس پر ایک قیامت برپا ہے اور ہم ایک ائر کنڈیشن حال میں صرف آنسو بہا رہے ہیں اس لیے میں اسی پر اکتفا کروں گا کہ ہمارے ساتھ اب تائم کم ہے شاید حالات ہمیں اور وقت نہ دے ہمیں ایک فیصلہ کرنا چاہیے میں مانتا ہوں جناب وزیر خارجانے جناب وزیر آدم صاحب نے دنیا کے ہر فورم پر بات کی لیکن یہ دنیا بڑی ظالم ہے یہ کمزور کا ساتھ نہیں دیتی یہ کمزور کی آواز نہیں سنتی یہ کمزور کی اوپر ہونے والے ظلم کو نہیں دیکھتی ہم نے بڑھنا ہے اللہ پر اعتماد کر کے خود ہی بڑھنا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کلبی باجور سے مہمن سے خیبر ایجنسی سے در آدم خیل سے وزیرستان سے کرم جنسی سے ہزاروں قبائل مزفر آباد پہنچے تھے اور یہی ڈیمان کر رہے تھے کہ آپ کم از کم ہم ہی اجازت دے دے ان آٹھ لاکھ انڈین آرمی کا مقابلہ ہم ہی کر سکتے ہیں وہ لوگ آپ کے پش پر کرے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں ہمارا بھی ایک درینہ تعلق ہے اس لیے کہ اس ذلے سے تعلق رکھتا ہوں جس کے دو ہزار تین سو شہدہ اس وقت موجود ہیں اور جناب فاروق صاحب جانتے ہیں جو آزاد کشمیر ہے اس میں جگہ جگہ ان لوگوں کے قبری بھی موجود ہے مجھ پر اور آپ کا پرز ہے کہ انہی راستوں پر چل کر آزادی کی اس شمع کو روشن کرے کچھ بزدل لوگ یہاں بھی موجود ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں انڈین فورسس ہیں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے کمزور میشت کی بات کرتے ہیں کہ اقتصادیات کو مضبوط کر لو میشت کو مضبوط کر لو بشک مضبوط کر لو لیکن اقبال نے صحیح پرمایا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر فکرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیغ بللتا ہے سپاہی یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو مقبودہ کشمیر کے لوگ بہتر سال ان سے کڑے ہیں یہ اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کے پڑوس میں اب غاریوں نے تین سپر طاقت کو شکست سے دو چار کیا انگریزوں کو بھی شکست دی روس کو بھی شکست دی اور دنیا کے بہترین چیالیس ممالک کی پوچ نیٹو کو بھی شکست سے دو چار کیا اور نہیں وہی نیٹو ہے آج پاکستان سے بیک مانگ رہا ہے کہ ہمارے لئے افغانستان سے نکلنے کے لئے کوئی راستہ ڈون لے خدا کے بندو ہم کمزور ہیں لیکن تمہارا رب کمزور نہیں ہے اگر اس نے بدر میں ساتھ دیا تھا آپ کا ساتھ بھی دے گا لیکن اپنے کشمیریوں کے لئے اب خود ہی آگے بلنا ہوگا آپ پہلا قدم اٹھا لے اگلا قدم چاروں طرف آپ کے ساتھ پرشتے ہوں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ وَأَنتُمُ الْآلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ میرے بھائیو میں تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں پہلے بات تو یہی ہے کہ کشمیریوں نے کشتی جلائی ہے اب آپ بتائیں آپ لوگ کشتیاں جلانے کے لئے تیار ہے کے نہیں ہے آپ لوگ کشتیاں جلانے کے لئے تیار ہے کے نہیں ہے میرے دوست تو کشتیاں نہیں جلائیں گے بخود اللہ کی رحمت نہیں آئے گی وہ تاریخ بن زیاد میں کشتی جلائی اور اقبال کے الفاظ میں کہ تاریخ چونبر کے نعرہِ انلس سپینہ سوخ گفتندہ کاری توبر نگاہِ خرط خطاس اس نے جب کشتیاں جلائی تو عقل مندوں نے کہا کہ بہت خلط کام کیا خندید دست خویش بے شمشیر و بردگو ہر ملک ملک ماز کے ملک خدا ماز وہ ہنس پڑے اور تلوار کو ہاتھ میں وہ پکر کر لہرائیا کہ ہر ملک میرا ہے جو میرا رب کا ہے میرے دوستوں انہوں نے کشتیاں جلائی ہیں ہم بھی کشتیاں جلائیں گے دنیا پھر آپ کے قدموں میں بیٹے گی اس لئے کہ کشمیر چار اٹمی ممالک کے درمیان ہے چائنہ اٹمی ملک ہے روس اٹمی ملک ہے انڈیا اور پاکستان اور افغانستان سپر اٹمی ملک ہے اس لئے کہ انہوں نے تین اٹمی طاقتوں کو شکست سے دو چار کیا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آپ کے پنجاب کے لوگ بیٹے ہیں یہ جو ہریالی ہے یہ جو خوبصورت پنجاب ہے یہ جہلم کی وجہ سے ستلچ کے وجہ سے راوی کے وجہ سے چناب کی وجہ سے خدا کی قسم ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا پانی کا اگر یہ جہاد کامیاب نہیں ہوا آپ کہاں جائیں گے کہاں حجرت کریں گے کہاں معجر بنیں گے آپ کے لئے ایک ہی چائز ہے اور کشمیر کے آزادی کا میں نے سینٹ میں بھی تجویز دی ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر آزم سیاہ سے اختلاف سہی اس وقت اس کو پوری کشمیر کا وزیر آزم تسلیم کیا جائے میں نے سینٹ میں بھی تجویز دی ہے کہ آزاد کشمیر اسملی کو جمہ اور کشمیر اور پوری کشمیر کا اسملی ڈکلئر کیا جائے اور اس اسملی کا پہلا جلاس نیو یارک میں بلائے جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اس کشمیری قوم کے اصل قیادت کون ہے میں نے تجویز پیش کی ہے کہ دپا تین سو ستر اور پینٹیس اے کی بحالی کا مطالبہ نہ کرے اس لیے سنجرانی صاحب اس لیے کہ انڈین بہت شاتر ہے اور یہ ممکن ہے کہ حکومت کے اشارے پر سپریم کورٹ اپ انڈیا حکومت کو اڑر دے دے کہ دپا تین سو ستر بحالو اور پھر موڈی دنیا کو بتا دے کہ اور کیا چاہتے ہو میں نے دپا تین سو ستر بحال کی تو کیا ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی کیا ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے گا اس لیے ہمیں کلیر ہونا چاہیے تین سو ستر اور پینٹیس اے مسئلہ نہیں ہے ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ کشمیر کا الہاق ہو پاکستان کے ساتھ میرے بھائیو اب تک دیکھئے مسلمان مر رہا ہے اس لیے رکراس وہاں نہیں گیا حلال احمر وہاں نہیں گیا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ اب بھی اگر امن پوجھ بین الاقوام کی نہیں آئی تو کب آئے گی جب میرا کشمیر قبرستان بن جائے میرے دوستوں اور میرے بھائیو ہمیں آگے بلنا ہے اپنے لوگوں کا ساتھ دینا ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلاف ہے بلکہ ایک جنگ برپا ہے اس جنگ کا نقصان عالمی اسلام کو بھی ہے لیکن کشمیر کو بھی ہے میں اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ اس جنگ کو ٹنڈا کرنے اس کو نارمل کرنے حالات کو اور اس چپ کلش کو ختم کرنے میں قلیدی کردار ترکی کو ادا کرنا چاہیے پاکستان کو ادا کرنا چاہیے ملیشیا کو ادا کرنا چاہیے اور دوسرا مسئلہ ہمارا پڑوس میں افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا ناکام ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ مذاکرات دوبارہ بحال ہو تا امریکہ اس ریجن سے نکل جائے اور ایک افغانستان ازاد افغانستان اوجود میں آئے اس لیے کہ ایک افزاد اور پرومن افغانستان ہماری ضرورت ہے میرے بھائیو جناب وزیر اعظم صاحب نے مضپر آباد میں جلسہ کیا اور میری خواہش تھی یہاں پھر دوست صاحبہ تشریف پرمائے میں نے مشورہ بھی دیا کہ جناب وزیر اعظم صاحب یہ یوں موقع ہے کہ مضپر آباد کے سرزمین پر آپ پاکستان کی ساری قیادت کو جمع کریں اختلافات ہم اسلام آباد میں چوڑیں گے اور اتحاد یکدہتی اور کشمیریوں کے ساتھ کلے ہونے کا پیغام ہم مضپر آباد میں لے جائیں گے میں نے تجویز پیش کی کہ وقت ہے آپ مسلم لیگ کے قیادت کو آپ پیپل پارٹی کے قیادت کو آپ جماعت اسلامی کے قیادت کو آپ جائیوائی کے قیادت کو آپ این پی کے قیادت کو آپ امکیم کے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو مضپر آباد میں بلالے بے شک تقریر نہ ہو ہم اگر وہاں کرے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دشمن کو یہ پیغام دے رہے کہ تمہارے مقابلے کے لیے ہم ایک ہے یہ اس کے لیے موت کا پیغام تا لیکن افسوس ہے میری امیری جماعت اسلامی سراج الحق سینٹ کے ذریعے تمام کشمیر سے مطالق قومی پارلیمنٹیرین کانفیس سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اخلاقی حماعت کے بجائے ہمیں اب ابنے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر ہے اور اسی جنت میں اسی لاکشمیری بھارتی محاصرے میں ہیں انہوں نے حریت کا یادت کو سلام پیش کیا جنہوں نے بھارت کی ظلم و بربریت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے کشمیر پاکستان ضرور بنے گا ناظرین آپ کو یہاں پہ آگاہ کر رہے ہیں چونکہ یہ خاص طور پر اس کا احتمام کیا گیا تھا